بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلبہ میرا نام ریاسن پتافی ہے میں آپ کا اردو کا استاد ہوں آج 26 دسمبر اردو دوہم جرنل گروپ نظم ہم نے پڑھنی ہے فاطمہ بنت عبداللہ شیر نمبر ایک سے لے کر چھے تک جس کے شاعر کا نام ہے ڈاکٹر لاما محمد اقبال پیج نمبر 124 سفر نمبر 124 نظم فاطمہ بنت عبداللہ فاطمہ بنت عبداللہ کے حوالے سے نظم پڑھنے سے پہلے سر تھوڑا سا تعرف کے عرب لڑکی جو ترابلس کی جنگ میں غازیوں کو پانی پلاتی ہوئی شہید ہوئی یہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ 1912 کا واقعہ ہے فاطمہ بنت عبداللہ عرب لڑکی ہے جو جنگ ترابلس میں غازیوں کو پانی پلاتے ہوئے شہید ہوئی ڈاکٹر لاما اقبال نے اس کی شہادت اور اس کی بہادری اور دلیری پر اسے خراج تحسین پیش کرتے ہوئے یہ نظم لکھی ہے نظم کا پہلا شعر فاطمہ تو عبرو امت مرہوم ہے ذرہ ذرہ تیری مشتخاق کا معصوم ہے ڈاکٹر لاما محمد اقبال کہتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ تو عمت مسلمہ کے لئے باعث توقیر ہے ذرا اس کا پہلے مفہوم دیکھ لیتے ہیں اے فاطمہ تو عمت مسلمہ کے لئے باعث توقیر ہے تیری تخلیق کے لئے جو مٹھی برخاق استعمال ہوئی تھی اس کا ذرہ ذرہ بھی معصوم ہے مشکل الفاظ کے معنی دیکھیں عبرو امت امت کے لئے باعث توقیر مرہوم جس پر رحم کیا گیا ہو مشتخاق مٹھی برخاق معصوم گناہوں سے پاک ڈاکٹر علامہ محمد اقبال پہلے شیر کے پہلے مصرے میں کہتے ہیں اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری ذات امت مسلمہ کے لئے باعث توقیر ٹھہر چکی ہے تیرے لئے یہ نسبت کمال کی ہے کہ تُو مدینہ کے تاجدار کی بیٹی کی ہمنام بھی ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے امت مرہوم کی محافظ کے طور پر چن لیا ہے اور تُو نے میدان جنگ میں کارہ نمائن سار انجام دیئے جو امت کے لئے باعث عزت کا باعث قرار پائے ہیں تُو ہے ہمنام دختر احمد باعث فخر ہے تیری نسبت دوسرے مصرے میں اقبال کہتے ہیں کہ اے فاطمہ اللہ تعالیٰ نے تجھے خاک سے جس خاک سے تخلیق فرمایا اس کا ذرہ ذرہ گناہوں سے پاک ہے اور جس مٹی سے تیرہ وجود بنایا گیا اس کو گناہوں سے دور کر دیا گیا یعنی پاکیزگی اور طہارت تیری سرشت تیری عادت میں رکھ دی گئی عزت تیری پہچان قرار پائی اور توقیری اور سرفرازی تیرے مقدر میں لکھ دی گئی خاکِ معصوم سے کیا تخلیق فاطمہ کو خداِ برطر نے اصل میں شاعر امتِ مسلمہ کی اس مجاہدہ کو اس نو عمر مجاہدہ کی عظمت کو بیان کر رہے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دینا کسی کرامت سے خالی نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے امت کی اس بیٹی کو پہاڑوں کا سا حصلہ عطا کیا تھا جو میدانِ جنگ میں کود پڑی اور امتِ مسلمہ کی آبرو کے لئے اپنی جان قربان کر دے دوسرا شعر علامہ اقبال کہتے ہیں یہ سعادت ہورِ سہرائی تیری قسمت میں تھی غازی آنِ دین کی سکائی تیری قسمت میں تھی سب سے پہلے الفاظ کے معنی سعادت خوش بختی خوش نصیبی ہورِ سہرائی سہراء کے علاقے کی ہور غازی آنِ دین غازی کی جمع جو میدانِ جنگ میں زندہ واپس لوٹ ہے قسمت مقدر نصیب اب اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اے سہراء کی ہور تیری قسمت میں یہ خوش نصیبی لکھی تھی کہ تُو نے جنگ میں غازیانِ اسلام کو پانی پلانا تھا علامہ اقبال امتِ مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنتِ عبداللہ تُو سہراء علاقے کی رہنے والی ہے یعنی عرب کے سہراء کی رہنے والی ہے اللہ تعالیٰ نے تیرے مقدر میں خوشبختی لکھ دی ہے اور تیری قسمت میں عزت اور سرفرازی لکھ دی ہے اور تیری قسمت میں یہ سعادت تحریر کر دی ہے کہ تجھے ہورے سہرائی کے لقب سے پکارا گیا شیر مزید کہتا ہے کہ میدانِ جنگ میں لڑنے والے مجاہدوں اور زخمی ہونے والے غازیوں کو پانی پلانا بہت بڑی سعادت اور خوش نصیبی ہے اللہ تعالیٰ نے تجھے اس کام کے لیے منتخب کر لیا تو نے ترابلس کے میدانِ کارزار میں زخمی سپاہیوں کو پانی پلانے کا فریضہ سر انجام دیا اور میدانِ جنگ میں تھکے ماندے سپاہیوں کی پیاس بجھانے کے لیے بھاری بھرکم مشکیزہ اٹھائے رکھا نو عمری اور کمزوری کے باوجود بے مثال جرت مندی نے تجھے تاریخ میں عمر کر دیا پانی پلانا وہ تیرا دوزخ سی آگ میں تعظیم دے گیا تجھے توکیر دے گیا اصل میں شہر یہ کہنا چاہتا ہے کہ میدانِ جنگ میں سخت کوش لوگ ہی کامران ٹھہرتے ہیں کمزور دل لوگوں کا وہاں کوئی کام نہیں باہمت اور جرت آمیز سپاہی ہی میدانِ جنگ کے شاہ سوار قرار پاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان تمام خوبیوں سے فاطمہ بنت عبداللہ کو نوازا تھا شیر نمبر تین یہ جہاد اللہ کے رستے میں بے تیغ و سپر ہے جسارتِ آفری شوقِ شہادت کس قدر بے تیغ بغیر تلوار اور ڈھال کے جسارتِ آفری قابلِ تعریف کوشش شوقِ شہادت شہادت کا شوق کس قدر بہت زیادہ قابلِ قدر ذرا اس کا مفہوم دیکھتے ہیں اے فاطمہ تیرا جہاد کے لئے نکلنا اور ہاتھ میں کوئی ہتھیار نہ ہونا تیری جرت کو ظاہر کرتا ہے یعنی تیری شوقِ شہادت کو ظاہر کرتا ہے علامہ اقبال امتِ مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراجِ تحسین پیش کرتے ہوئے پہلے مصرے میں کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری جرت کو کیسے خراجِ تحسین پیش کروں تیری بہادری کو کن الفاظ میں بیان کروں کہ تُو ترابلس کے میدان میں مجاہدوں کے درمیان موجود ہے لیکن تیرے ہاتھ خالی ہیں تلوار اور ڈھال سے بے نیاز یہ ننی مجاہدہ اللہ کی راہ میں نکل پڑی ہے اور اسے اپنی قوتِ بازو پر بھروسہ ہے جیسے علامہ اقبال خود فرماتے ہیں کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی دوسرے مثلے میں شعر کہتا ہے کہ تیری ہر کوشش قابل تعریف ہے تیرے اندر پائے جانے والا جذبہِ شہادت جنون کی انتہا کو چھو رہا ہے اور تیرہ ہر عمل خوبصورت ہے اللہ کی راہ میں لڑتے 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 مرنے کی آرزو جو تیرے سینے کے اندر پل رہی ہے اس کی تعریف نہ کرنا نہ انصاف کی ہوگی تیرہ ہر خواب تعبیر کا طالب ہے تیرہ ہر احساس جلدوں سے معمور ہے اصل میں شعر یہ کہتا ہے کہ میدان جنگ میں افراد نہیں لڑتے بلکہ جذبے لڑتے ہیں اور جنگی ساز و سمان کامیابی کی زمان نہیں ہوتا بے سر و سمانی کے عالم میں لڑنے والے مجہدین کو بھی اللہ کامیابی آتا کرتا ہے اس لئے تو نے بغیر تلوار اور ڈھال کے دشمن کا مقابلہ بھی جاری ہے اور مجہدین کے خدمت کا موقع بھی نہیں جانے دیتی چوتھے شعر میں علامہ اقبال کہتی ہیں یہ کلی بھی اس گلستان خزائیں منظر میں تھی ایسی چنگاری بھی یارب اپنی خاکستر میں تھی کلی گنچا مراد فاطمہ گلستان باغ خزائیں پاتجڑ کا موسم چنگاری شرر خاکستر راک ذرا اس کو مفہوم کو دیکھتے ہیں شیر نمبر چار کا مفہوم ایسی کلی بھی اس پاتجڑ کے موسم کا منظر دکھانے والے باغ میں موجود تھی علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے استعارتی انداز میں کہتی ہیں کہ عبداللہ اے فاطمہ بنت عبداللہ کے لئے اس نے جو کلی کا استعارہ استعمال کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ گلستان خزائیں کا استعارہ امت مسلمہ کے لئے ہے شیر یہ کہتا ہے کہ گلستان اسلام پر خزائیں کا دور دورہ تھا اور ان آلات میں فاطمہ بنت عبداللہ جیسی ننی کلی نے کھل کر اپنی خوشبو کو سرعام کر دیا اگلے مسلم میں شیر کہتا ہے کہ دین اسلام کی راک کے اندر اللہ تعالی نے چنگاری کو محفوظ رکھا ہوا ہے اور جیسے ہی راک کو ہٹایا جاتا ہے تو نیچے سے چنگاری برامد ہوتی ہے جو کسی وقت بھی شولہ بن کر اہل کفر کو بسم کر سکتی ہے جیسے اقبال کہتا ہے شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو شولہ بن کر پھونک دے خاشا کے غیر اللہ کو خوف باطل کیا کہ ہے غارتگر باطل بھی تو شیر نمبر پانچ میں علامہ اقبال اپنے سہرہ میں بہت آہو ابھی پوشیدہ ہے بجلیاں برسے ہوئے بادل میں بھی خابیدہ سہرہ مانی ریگستان آہو مانی حرن بجلیاں آسمانی برک خابیدہ سوئی ہوئی چھپی ہوئی پہلے اس کا مفہوم دیکھتے ہیں کہ اپنے سہرہ میں بہت سے ہرن موجود ہیں اگرچہ بادل برس چکا ہے لیکن ابھی بھی بجلیاں ابھی تک موجود ہیں اقبال کہتے ہیں کہ ایف فاطمہ تو سہرہ اسلام میں ابھی اس طرح ہے جیسے بہت سارے آہو یعنی مرد مومن چھپے ہوئے بیٹھے ہیں جو سہرہ کو گلزار کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں ریگستان اسلام کے باسی یہنن مسلمان چھپے بیٹھے ہیں جو اسلام کے دشنوں پر جھپٹنے کے لئے تیار بیٹھے ہیں اور ان مسلمانوں کو معلوم ہے کہ ہماری نو عمر بیٹی نے جنگ ترابلس میں اپنی بے مثال قربانی دے کر ہمارے لئے مثال قیم کر دی جیسے دوسرے مصرے میں اقبال کہتا ہے کہ بادل تو برس چکا ہے لیکن برسے ہوئے بادل کے اندر جذبہ ایمان کی بجلیاں سوئی ہوئی ہیں جو کسی بھی وقت مسلمانوں کے اندر بیدار ہو سکتی ہیں جبکہ جذبہ ایمان کی یہ قوت مسلمانوں کا دست بازو بن جائے گی آخری شعر آج کا فاطمہ گو شبنہ میں افشا آنکھ تیرے غم میں ہے نغمہ اشرت بھی اپنے نالائے ماتم میں ہے گو مانی اگرچہ شبنہ میں افشا آنکھ برسانے والی نغمہ اشرت عیش کا راگ نالائے ماتم کسی کے مرنے پر رونا علامہ اقبال پہل اس کا مفہوم دیکھتے ہیں اے فاطمہ اگرچہ میری آنکھ تیری جدائی میں آنسو بہا رہی ہے لیکن ایک خوشی کا راگ بھی ہے علامہ اقبال امت مسلمہ کی عظیم بیٹی کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اے فاطمہ بنت عبداللہ تیری شہادت سے دل خوش بھی ہے مگر آنکھوں سے آنسو کی جھڑی ہے اس بات کو ظہر کرتی ہے کہ تیرا بچھڑنا ہمارے لیے دکھ کا باعث ہے لیکن پھر بھی ہماری آنکھوں میں بظاہر آنسو تیرتے دکھائی دیتی ہیں لیکن ہمارا دل آپ کی شہادت پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے خوشی محسوس کرتا ہے اور آپ کی جدائی ہمارے لیے ظاہراً غم کی ایک صورت ہے لیکن اس غم میں خوشی کے شادیانیں چھپے ہوئے ہیں اصل میں شاعر ننی مجاہدہ کی جدائی پر افسردہ دکھائی دیتی ہیں اس نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جان دے کر مسلمان امت کی عبرو کو قائم رکھا یہ تھی ہمارے شعر نمبر ایک سے لے کر چھے تک تو عزیز طلبہ شعر نمبر تین اور چار یہ آپ کا ہمارک ہوگا اس کی تشریح لکھنی ہے مجھے امید ہے آج کا سبق آپ کو سمجھ آیا ہوگا پھر بھی کوئی مسئلہ ہو تو مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں اسلام علیکم